ہیلو بیورس میں متلے اسپانڈے متلے اسپانڈے کلاسز میں ایک بار پونہ آپ کو سوابت کرتا ہوں آز میں پونہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آجے رہوں اس ویڈیو کے انترگت ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح سے پائیتن پروگرامنگ لینگوز کے انترگت آپ اس طرح سے لسٹ کو کریں گے لسٹ کو کرنے کے بعد اس کے پر ایک ایلمنٹ کا سم ریکرشی میتھاڈ ٹیکنک کے مادم سے کیسے کلکولیٹ کریں گے سمانتہ یہ پرابلم کلاسٹرل کمپیوٹر سائنس کے جو پریکٹیکل کی لسٹ ہے ان پرابلموں میں سے ایک ہے جس کا سالوشن ہم اس ویڈیو کے انترگت آپ کو پروائیڈ کریں گے تو اگر آپ ہمارے شینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے شینل کو لائک کریں سبسکرائب پر ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے اگر کوئی نیا ویڈیو ہم اپلوٹ کرتے ہیں اس کی انفارمیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے بینہ کسی ڈیلے کے کمپیوٹر ٹرنمیل پر شلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پیتن پروگرامنی لینگوز کے اندر لسٹ کو کیسے کریں گے اور کرنے کے بعد ٹوٹل ایلمنٹ کا شم ریکرشیب میتھڈ ٹیکنک کے مادم سے کیسے کلکولیٹ کریں گے تو چلیے ایک بار پروگرام کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام کا ٹائٹل ہے ریکرشیب کو کو فائنڈ ڈا سم آف آل ڈا ایلمنٹ آف لسٹ تو ہم اس پروگرام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک فنکشن بنائیں گے چونکہ ہمارا یہ سم ریکرشیب میتھڈ کے مادم سے کلکولیٹ کرنا ہے تو ریکرشیب میتھڈ سے کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کو ایک فنکشن بنانا ہوتا ہے اور اس فنکشن کو اس کی بارڈی کے انترگت سیلف کال کیا جا رہا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فنکشن کا نام ہے اور شیب فنکشن کے ہی بارڈی کے انترگت ہے ہم میں یہاں پہ لسٹ سم یہاں پہ اس فنکشن کو اس ہی فنکشن کے انترگت کال کر رہا ہے تو ایک بار کوڈ کو سمجھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ دے رہا کہ اگر جو ہمارا لسٹ ہے اس کا لیندھ اگر جیرو ہے اگر ہمارا لسٹ ہمارا ایمٹی ہے تو نشط تو اس کے انترگت کوئی ایلمنٹ نہیں تو جو ہمارا جیرو ہوگا اس لیے میں یہاں پہ ریٹرن جیرو کر رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ریٹرن ہم پہلا ایلمنٹ آہ مائی ایل ایسٹی جو پہلا جیرو کا مطلب چونکہ لسٹ کا پہلا ایلمنٹ جیرو سے جیرو انٹیکس سے ریپیزنٹ ہوتا ہے تو ہم پہلے ایلمنٹ اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں جو آہ لسٹ کا جو سائز ہے یہاں پہ ایک ڈکریز ہو جا رہا ہے مطلب پہلے ایلمنٹ کو ہم یہاں باہر نکال دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آہ لسٹ سم مائی لسٹ ورن آہ کولون اس کا جو آؤٹپٹ ہوگا وہ جو لسٹ کی سائز اگٹین ہے تو وہاں پہ ٹوٹل پہلے جیرو والا جو ایلمنٹ چھوڑکے سے ایلمنٹ کے لسٹ ہمارا مائی لسٹ کے انترگت آ جائے گا اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لسٹ ہم نے لسٹ میں تین ویڈو ون ٹو ٹری لیا ہے اور یہاں پہ اگر لسٹ ورن اگر اس کو پرنٹ کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہمارا آؤٹپٹ ٹو ٹو ٹری آ رہا ہے ملتر یہاں پہ پہلا ایلمنٹ یہاں پہ چھوڑ جا رہا ہے پھر اس فنکشن کو کال کریں گے پھر اگلے بار میں کلپولیٹ ہوگا تو ہمارا ٹو ٹو ٹری بیس ویڈو میں جوڑ جائے گا اور جوڑنے کے بعد صرف تیسرا ایلمنٹ ہم سیدھے کیا کریں گے فنکشن کو کال کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں جہاں سے ہم فنکشن کو کال کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک مائی لسٹ کے نام سے ہم نے یہاں پہ ایمٹی لسٹ بنا رکھی ہے یہاں پہ ایمون پوچھ رہا ہے ایمون کے انترگات ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے لسٹ کی سائز کیا ہوگی کتنے ایلمنٹ اس کے اندر شٹور کرنا یہ جانکاری ہمارا ایمون کے اندر شٹور ہوگا اور یہاں پہ فار آئی ان رینج زیرو ٹو ایمون چونکہ ہم رینج فنکشن کا استعمال کرنا ہے رینج کی ویڈو جیرو ٹو ایمون مطلب اگر ہم یہاں پہ ویڈو فائب دے رہے ہیں تو اس کے ویڈو جیرو سے لے کے فور تک ویڈو اس کے اندرگات شٹور ہوگی ہے تو یہاں پہ پرینٹ یہاں پہ دیرا پرینٹ آئی پلس جو بھی ہم یہ انفارمیشن ہمارے سکرن پہ دے گا کہ آپ پہلا ایلمنٹ انٹر کریے دوسرا ایلمنٹ کریے جتنی سائز ہوگی اتنی بار ہم کو ایلمنٹ یہ انٹر کرنا ہوگا اور یہ ٹوٹل جو ویڈو ہم انٹر کر رہے ہیں اس کو ہم ای کے اندر شٹور کر رہے ہیں اور ا کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر مائی لسٹ کا ایک فونکشن ہوتا ہے اپنٹ اس کے مادم سے اس کی ویڈو کو ہم لسٹ کے اندر ہم اپنٹ کرتے جا رہے ہیں مطلب بڑھاتے جا رہے ہیں اور فائنلی یہاں پہ ہمارا لسٹ کریٹ ہو جائے گی کریٹ ہونے کے بعد اس کے ہم کو لسٹ کے انفارمیشن ملے گی اور چکہ یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ فونکشن کو کال کر رہے ہیں ٹوٹل اسکل ٹو لسٹ سم اور یہی جو ہم نے لسٹ جنریٹ کیا اسی کو ہم یہاں پہ آرگومنٹ کے طور پہ پاس کر رہے ہیں اور ٹوٹل ویڈو کلکولیٹ ہونے کے بعد یہ ٹوٹل ویڈو کے اندر آکے سٹور ہوگی اور یہاں پہ فائنلی ہم ٹوٹل کو پرنٹ کر دے رہے ہیں تو چلیے ایک بار پروگرام کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ریئٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ پروگرام کو رن کیا رن کرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے ایلمنٹ کو یہاں پہ انٹر کرنا چاہتے ہیں آپ کی سائز کیا ہوگی تو ہم یہاں پہ مان لیتے ہیں کہ جو ہماری لسٹ ہے اس کی سائز ہم 5 دے دیتے ہیں تو 5 میں پوچھ رہا ہے پہلے ایلمنٹ کی بیلو انٹر کریتے ہیں یہاں پہ ہم نے 1 کر دیا دوسرے کے ایلمنٹ 2 کر دیا تیسرا ایلمنٹ اگر ہم 3 کر دیں چوتھا ایلمنٹ اگر 4 کر رہے ہیں اور پانچوں میں ایلمنٹ خود اگر فائد ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بیلو انٹر کر رہے ہیں یہاں پہ list 1,2,3,4 یہاں پہ create ہو چکی ہے اور اس کا total 1,2,3,4,5 کا total ہمارا 15 ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس پروگرام کے انترگت ہم آپ کو بتائیں کہ آپ list کیسے create کریں گے اور create کرنے کے بعد پرتیک ایلمنٹ کا سم ریکرشیو میتھڑ کے مطلب سے کیسے calculate کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس اس کو like کریں subscribe کریں ساتھ میں مطروں کو بھی share کریں thank you have a nice day